امشہ ابھی کچھ دن پہلے جو ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ہم نے ورجینٹی کے حوالے سے یا جو لڑکیاں شادی سے پہلے غلطی کر لیتی ہوں اس حوالے سے جو ویڈیو لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی اس کو لوگوں نے بہت پسند کیا ہے کیونکہ یہ وہ ایسے موضوعات ہیں جن پہ ماہرین کی رائے موجود نہیں ہے تو لوگوں کے پاس بہت ساری کیوریز ہیں کیونکہ میں ایسے یعنی کلائنٹ میں بیٹھ کے جب انٹرنیٹ کو سرچ کرتا ہوں کسی ٹاپک کے اوپر میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اوپر کیا آلڈی انفرمیشن موجود ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ماہرین کی رائے موجود نہیں ہے یعنی لوگوں کی ایکسپرٹس کی رائے موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یوٹیوب ہو گیا انٹرنیٹ ہو گیا اس میں نہ فیک یا غلط انفرمیشن بہت زیادہ ہے تو لوگ اس کو بہت زیادہ سنتے ہیں تو ان کے پاس انفرمیشن ماہرین کی موجود نہیں ہے تو ہمارے پاس بہت سارے قویسچنز بھی آئے ہیں لوگوں نے پوچھا ہے لڑکیوں نے خاص کر بہت سارے سوالات کی ہیں ان کے پاس تھا کہ ہم اگر لیٹس پوز دیکھیں غلطی کے علاوہ میں آپ کو اور بھی اس میں آج ایڈ کرنا چاہتا ہوں بہت بار ایسا ہوتا ہے لڑکیاں ابیوز ہو جاتی ہیں اب ابیوز ہونے کا بھی لڑکیوں کا کیا مسئلہ ہے ظاہر ہے ایک چھوٹی عمر ہوتی ہے ان کو خود بھی نہیں پتا چلتا تو اب یہ جو خالہ کے بیٹے ہیں مامو کا بیٹا تائے کے بیٹے چچا کے بیٹے یہ جو ہمارے رشتے ہیں یہ بڑے رسپیکفل ہیں لیکن ان میں ایک جو عجیب مسئلہ یہ ہے کہ چکہ معاشرے کے اندر سیکچول فرسٹریشن بہت زیادہ ہے تو جو رشتے ہیں وہ ظاہر ہے اس میں بچیاں سنبھل نہیں پاتی بچے ہوتے آنا جانا کہیں پہ ملنا بیٹھنا بات چیت کرنی اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ رشت کوئی نہ کوئی کزن کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے یا کزن ابیوز کر دیتا ہے یا کزن محبت کے جال میں بلکہ کچھ دن پہلے ایک لڑکی نے مجھے کہا کہ ہم بہنیں تھی اور ہمیں سارے کزنوں نے ابیوز کر دیا گوڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ایک بندہ جب آپ کے ساتھ کائنڈ ہوتا ہے کرٹیس ہوتا ہے تو وہ کائنڈ اور کرٹیس اس کے جو ہوتا ہے نا کرٹیس ہونے کی وجہ سے وہ لڑکی اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے تو وہ ڈیفرنشیئٹ نہیں کر سکتی ہے کہ ابیوز کیا ہے یعنی ایسا نہیں ہے بہت دفعہ کیسز جو کہ میرے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں اس میں میں نے یہ غور کیا ہے کہ لڑکی کو گوڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا تو پتہ ہے لیکن وہ جو ویب ہے جسے میں بار بار کہتا ہوں کہ جو ایک کیر دینے کا تعلق کا حفاظت کا وہ جو لڑکا اس کو دے رہا ہوتا ہے نا اس سے وہ ویب میں آ جاتی ہے تو دو طرح سے اس میں چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ لڑکی ابیوزڈ ہو گئی سیکچولی ابیوزڈ ہو گئی فورس فل سیکچول ابیوزڈ بھی ہو سکتا ہے جس میں اس کی مرضی شامل نہیں تھی اور دوسرے میں ایک اور ابیوز یہ ہو سکتا ہے جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک ویب کے ثروب ہستی ہے اور اس میں چلی جاتی ہے اور جو تیسری کنڈیشن یہ ہے جیسے ایک لڑکی نے مجھے کہا ہے کہ سر اگر میں مطلب ایک لڑکے ساتھ میرا ریلیشن تھا شادی کے وعدے اور سارا کچھ ہو کے فیزیکل ہو کے وہ بھاگ گیا اب یہاں پہ لڑکی سٹک کر جاتی ہے تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب آگے کیا مسئلہ ہے یعنی آگے بڑھنا ہی حال ہے there is only one way the way forward یعنی انسان کے پاس آگے بڑھنے کے علاوہ اور کوئی option ہی نہیں ہے لڑکا بھاگ گیا اب کیا کہتی ہے اچھا وہ لڑکی کہتی ہے کہ میرے شوہر کو پتا نہ چل جائے اب یہ جو question ہے کہ کیا میرے شوہر کو پتا چل جائے گا کہ میں virgin ہوں کیسے پتا چلے گا میرا ایک question ان سے ہوتا ہے کہ انہیں کیسے پتا چلے گا تو وہ ان کی جو پہلا جو مجھے وہ بتاتی ہیں کہ bleeding سے تو میں نے کہا تو bleeding کرنے یعنی کہ بہت سارے طریقے ہیں کہ جو bleeding ہو سکتی ہے یعنی عام طور پر لوگوں کا جو virginity کے ساتھ تعلق ہے نا وہ سمجھتے ہیں bleeding کا ہونا تو bleeding تو بہت سارے طریقوں سے ہو سکتی ہے bleeding کو fake کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے اور باقی دوسری جو options ہیں کہ آپ کے پاس کیا کیا جو خوف ہیں یعنی کہ first marriage کے حوالے سے ایک اور بات جو میں نے note کیا ہے دیکھنے میں آئی ہے میں لڑکیوں کے پاس اب اس دن ایک فادر اپنی بیٹی کو لے کے میرے پاس آئے نا تو میں نے انہیں کہا وہ پڑی لکھی لڑکی تو میں نے کہا ہماری parents ہماری لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں اور لیکن ان کے پاس relationship information نہیں ہے یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں sex education اس کو چھوڑ دیں relationship نہیں ہے یعنی کہ باقی کوئی نہ کوئی information تو ان کے بعد ہے لیکن relationship کو چلانا کیسے ہے نبانا کیسے ہے شوہر کو کیسے handle کرنا ہے ساس کے ساتھ کیسے deal کرنا ہے نند کو کیسے deal کرنا ہے اور یہی بات ہے کہ شوہر کو بھی کچھ نہیں پتا کہ جو شوہر ہے بیوی کے ماں باپ کی عزت کتنی کرنی ہے کیسے کرنی ہے کیسے ان کے ساتھ تعلق رکھنا ہے جیسے اس میں بالکل ان کے پاس کوئی information نہیں ہے تو اگلی بات جو میں نے نوٹ کیا ہے کہ شادی کی پہلی رات کو لڑکیاں خوف کے مارے اپنا سارا کچھ اس کو لڑکے کو بتا دیتی ہیں اگر دیکھیں پہلی بات ہے کہ شوہر کا ماضی کے بارے میں پوچھنا کوئی حق نہیں رکھتا شوہر ماضی کے نکاح سے پہلے جو بھی ہوا وہ شوہر کی وہ ذمہ داری نہیں ہے یعنی اس کے لیکن ایک تو ہوتا ہے کہ لڑکے کریدتے ہیں خود کریدتے ہیں تو اگر لڑکے ہیں اور وہ کرید رہے ہیں تو یہ بھی ان کی ایک psychological disorder ہے انہیں نہیں کرنا چاہیے اگر وہ لڑکی ہے تو لڑکی کو اپنے خوف کے اوپر قابو ڈالنا شادی سے پہلے ہی سیکھ لیں شادی سے پہلے بہت ساری چیزیں سیکھنی لڑکی کے لئے ضروری ہیں جن میں یہ ہے اپنے خوف پہ اب وہ لڑکے کو اپنی کہانی اچھا جو شوہر ہوتا ہے وہ شوہر ماہر نفسیات نہیں ہوتا کہ آپ کے زخم کو بھرے اب لڑکیاں کیا کرتی ہیں لڑکیاں اپنا زخم اپنے شوہر کو وہ شکر نیا نیا ریلیشن ہوتا ہے وہ شادی کی پہلی رات میں اپنا ماضی ڈسکس بلکل نہ کریں اب وہ اس دن جیسے آپ مجھے پوچھ رہی تھی کہ لڑکی نے کہا کہ شوہر نے اپنا ماضی ڈسکس کر دیا نہ لڑکوں کو تمیز ہے کہ تعلق کو شروع کیسے کرنا ہے نہ لڑکیوں کو کوئی اتا پتا ہے کہ تعلق جب شروع ہوتا ہے شوہر ماہر نفسیات نہیں ہوتا اچھا بیوی اب ایک لڑکی مجھے کہتی میں جب صبح سو کے اٹھی یعنی شادی کی پہلی رات جب میں صبح اٹھی تو میرا شوہر کسی سے بات کر رہا تھا تو میں نے غور کیا تو لڑکی سے کر رہا تھا یعنی لڑکوں کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ بھئی شادی ہو گئی ہے بیوی تمہاری ہے بیوی کے ساتھ تم نے تعلق بنا لیا اب صبح اٹھ کے تم کسی لڑکی کے ساتھ پرانے عشق کے ساتھ بات کر رہا یعنی نہ لڑکوں کو کوئی تمیز نہیں ہے اچھا اب لڑکیوں کا کیا ہے کہ لڑکیاں عام طور پر سمپتی ان کے اندر ہوتا ہے کہ وہ ہمیں نا کوئی ہیل کر دے لڑکیاں ہیلنگ کے چکروں میں جب لڑکے کے ساتھ اب ایون کے شادی سے پہلے جب تعلق بنتا ہے نا لڑکیاں اپنے دکھ اپنے درد بھائیوں کی برائیاں ماں باپ کا دکھ بہنوں کی دکھ دوستوں کا دکھ دیکھیں یہ ریلیشنشپ کو سمجھنے کی کوشش کریں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو بالکل ریلیشنشپ کا پتہ نہیں ہے جس بند وہ بار بار میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ مفت کا ماہر نفسیات ڈوننے کے چکروں میں اپنی زندگی کا اپنے تعلقات کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں یہ جو دوست ہوتے ہیں یہ ماہر نفسیات نہیں ہوتے ہیں یہ جو شہر ہوتا ہے یا بیوی اب یہ لوگوں کا سمجھ نہیں آتی وہ اتنا مکس کر دیتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو لوگ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں اور بارہا کر رہے ہیں کہ میرے شہر کو ورجانیٹی کرنا ہے بھئی کیسے بدا چلے گا ایک دفعہ ایک لڑکا آیا تڑھا تیز سال بندہ نا کہتا جی میں نے ایک لڑکی سے شادی کرنی ہے تو میری ایک گائنکالوجس باقی فہم اس کے پاس لے کے گیا میں نے چیک کروانے کے لئے کہ یہ ورجن ہے یا نہیں ہے تو میں نے کہا گائنکالوجس کے پاس کون سا ٹول ہے کوئی مشین ہے کوئی الٹرا ساؤنڈ ہے کیسے بدا چلتا ہے وہ چپ میرا مو دیکھ میں نے کہا میری باس انہیں یہ کوئی ایسا ٹول موجود ہی نہیں ہے اور رہی بات فیک کرنے کی وہ تو دیکھیں ایک بندے کے ساتھ ابیوز ہو گیا اب شوہر کو بیوز کے بارے میں بتانے کی کیا ضرورت ہے شوہر کو اپنا ماضی بتانے کی کیا ضرورت ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو پوری ٹریننگ چاہیے ان کو یہ سیکھنا چاہیے کہ جو تعلق ہے وہ بنانا اس میں احتیاط کیسے کر نہیں اور اس کو چلانا کیسے ہے لوگوں کو بالکل کوئی پتہ نہیں ہے مفت کا ماہر نفسیات مفت کا زخم بھروانے کے چکروں میں اپنے زخم لوگوں کے آگے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی فائدہ ہونے کی بھی نقصان ہو جاتا ہے اب جو ماہر نفسیات ہے اس کو آپ زخم بھرتے ہیں بعد ختم ہو جاتی ہے آپ جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزار نہیں ہے جس کے ساتھ آپ نے ساری عمر رہنا ہے دیکھیں جس دن آپ کا کسی سے بات ہوتی اب لڑکیوں کا ایک اور بھی دیکھیں جس سے بات کرتی ہیں اس کو اپنے پہلے زخم بتاتی ہیں سارا بتاتی وہ ہیل کرتے کرتے اسی سے محبت ہو گئی پھر محبت کے بعد اب شادی اب دیکھیں اس سے شادی پہلی بات ہے ہوتی یا نہیں ہوتی اس میں بھی ڈاؤٹ ہے اگر ہو بھی جاتی ہے تو اس شخص کو تو آپ نے اپنا سارا چٹھا کھٹا کھول کے رکھا ہو اس کے آگے آپ نے تو اپنا سارا زخم اس کو بتایا ہویا اب وہ جو آپ کا ہیلر ہے جس کو آپ نے اپنے زخم دکھاتی نہیں بتاتی نہیں اسے کیا خاک آپ کی شادی چلنی ہے یہ جو مسئلہ ہے نا یہ بڑا زیادہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ورجینٹی یا شادی کے حوالے سے شادی کی پہلی رات کے حوالے سے لوگوں کو کوئی انفرمیشن نہیں ہے تعلق چلانے کی کوئی تمیز نہیں ہے لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے تعلق کو پہلے دن سے کیسے لے کے چلنا ہے اب جب میرے پاس لوگ آتے ہیں نا وہ بلکل بکھرا مسئلہ گڑ بڑ ہوئی ہوتی ہے اس گڑ بڑ کو لا کے تو پھر ظاہر ہے ہم سلجاتے ہیں ظاہر ہے وہ آخری سٹیج کے اوپر لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ جیسے ہم یہ ویڈیو سیریز بنا رہے ہیں لوگوں کو گائیڈ کریں اگر وہ اس کو سنتے ہیں اس پر غور کرتے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی سوالات آتے ہیں آپ ہمیں کوسچن کریں میں نہیں بلکل بھی ڈرتا میں کہتا ہوں ان کی دلیلیں آپ دیں گی جو میرے پاس جوابات ہیں میں ان کی دلیلیں دوں گا اگر آپ کے سوال میں دلیل نہیں ہے تو میں اس کو کیا کر سکتا ہوں وہ تو سوائے وہم کے اور کچھ بھی نہیں ہے تو میں آپ سب لوگوں کو کہوں گا کہ آپ ماہرین کی بات کو سنیں جب آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں یوٹیوب پہ جاتے ہیں انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں کوئی آرٹیکل پڑھتے ہیں جیسے جو ویب سائٹ ہیں جو ایکزیکٹ ماہرین کی بنائی ویب سیٹ ان پہ جا کے پڑے یہ جو آپ فیک انفرمیشن وہ ایک میں نے ایک ٹائپ کیا ایک بار اسی کو میں دیکھ رہا تھا ویرجینٹی کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے تو ایک انڈیا کی لڑکی تھی اس نے اپنے بارے میں بتایا ہوا تھا کہ میں نے تو اپنے شوہر سے کچھ نہیں چھپایا ہمارا دوستی کا تعلق ہے اور پتہ نہیں کیا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے سال کتنے ہوئے ہیں یعنی ابھی تو تمہارا ہنیمون پیریٹ نہیں دور ہوا لیکن وہ جی میں نے اپنے شوہر سے کچھ نہیں چھپایا ہمارے درمیان پردہ نہیں ہم دوست ہیں تو میں کہتا ہوں اس شادی کو چلا لو پھر بتانا یعنی یہ تو ابھی نین ہے جوش اور جنون ہے نا کہ ہم بڑے دوست ہیں ہم بڑی ہیں ابھی کیا دوستی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے زخم آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی یا جو بھی آپ سمجھ رہے کہ ٹھیک کر رہا ہے تو خاص کر جو میں یہ کہوں گا کہ شوہر آپ کا جو ہے بیویوں میں ایک بات میں نے نوٹ کیا کہ بیویاں پھر بھی دلاسہ دے دیتی ہیں بات شوہر کی قابو کر لیتی ہیں کیونکہ ان کی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے وہ دباہ لیتی ہیں شوہر میں تو وہ ابیوز کرنے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے بیوی کے ساری باتوں کو پکڑ لیتا ہے تو میں یہ بار بار کہوں گا کہ عورتوں کو میں بار بار کہوں گا کہ خدا کے لیے آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں ماہرین کی باتوں کو سنیں ماہرین کے مشوروں پر عمل کریں اور یہ جو الٹے سیدھی باتیں مشورے اور یہ خوف ہے ان کا علاج کرائیں اس کا علاج کروانا بہت ضروری ہے بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے سر یہاں پہ کچھ لڑکیوں کو صورت بات ہے یہ ہزاروں لڑکیاں مجھ سے اب تک کر چکیں کیا چیٹیں گے یعنی آپ اپنا زخم کھول کے دکھا دینا یہ سنسیریٹی ہے یہ جہالت ہے میں سمجھتا ہوں یہ تو دیکھیں مجھے ریلیشنشپ پہ کام کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ اتنا عرصہ ہو چکا ہے میں نے ایک ایک ریلیشن کو پکڑ پکڑ کے پکڑ پکڑ کے دیکھا ہے اس کو سائر ہے اس کو دھیڑا دوبارہ سے بنا کیونکہ وہ اتنا گند مچ گیا ہوتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کہاں کی سنسیریٹی ہے اپنا ماضی اپنا زخم اپنا دکھ اپنی تکلیف دیکھیں آپ ابیوز ہوئے ہیں اگر آپ سیکچولی ابیوز ہو گئے ہیں اب وہ ایک پچھلے دن ایک اداکارہ نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی اس کے جوان بچے ہیں تو کہتی میں نے اس کو ساروں کو اب یہ یہ امریکہ کا مسئلہ ہے یعنی امریکہ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یو آر اوپننگ آپ یعنی اوپننگ آپ یعنی سوسائٹی کو تو سمجھیں کلچر کو تو سمجھیں کلچر کی کوئی تمیز نہیں ہے سائیکولوجی میں کلچرل انڈرسٹینڈنگ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے سائیکولوجس سارے جانتے ہیں کہ کلچرل جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اچھا وہ کہتی کہ میں لڑ رہی ہوں میں بیٹل کر رہی ہوں تو میں ہو رہا تھا یہ کر کیا رہی ہے یعنی جو چاہتی کیا ہے انہیں خود بھی نہیں پتا ہیلنگ کا جو طریقہ ہے وہ ماہر نفسیات کے پاس بیٹھ کے ہیل ہوتا ہے آپ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ میں پبلیکلی ایسیپٹ کروں یا شور کے ساتھ سنسیر یہ سنسیریٹی اور اس میں نہیں آتا ایک ہوتا ہے ریلیشنشپ رولز تعلق کے اندر تمیز جسے ہم کہتے ہیں اس تمیز کے مطابق آپ یہ بات نہیں کرتے ہیں یعنی اس کا سنسیریٹی سے رتی برابر کوئی تعلق نہیں ہے اگر کوئی لڑکی سمجھتی ہے کہ میں ٹرانسپیرنٹ ہو جاؤں تو یہ تو اس کی اپنی سوچ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے ریلیشنشپ کے حوالے سے یہ بالکل غلط ہے